موسیقی اس کے بعد بھارت کی کیا موو ہوگی اور کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں یا نہیں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیں سٹوڈیو میں اس وقت مشرف زیدی صاحب تجزیہ کار ائر وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد عطیف صاحب اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب اب سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی اور پہلے تو ہم کھلپ سنتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے جب اعلان کیا تھا کہ وہ بین کمانڈر کی رہائی کریں گے اور کل ہی کریں گے اور بار بار یہ ظاہر ہے امفیسائز کیا کہ امن چاہتا ہے پاکستان کھلپ سنتے ہیں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امن کی طرف ایک ہم کہہ سکتے ہیں قدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دیکھیں امن کی بات تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور اس کی رسپونس جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو سالہ سال بیٹھ گئے مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں امن کی بات ہم کر رہے ہیں اور کیا ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسا جذبہ کہیں پہ دکھائی دیا خاص کر جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک نیچر ہے نا وہ شخص جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ اپنی دہشتگردی کی ہے آر ایس ایس کا آج بھی وہ ایکٹیو میمبر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کے ساتھ مزید کوئی معاملات جو ہیں وہ بگاڑنے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ بین القوامی سطح پر بات کرتے ہیں تو یہ باتیں دونوں طرف سے ایک جیسی ہوا کرتی ہیں یعنی جیسے کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے یہ مثال ہم کئی بات دے چکے ہیں ویسٹرن لینگویج میں وہ کہتے ہیں there are no free lunch تو کل جو معاملہ ہوا کیا اس میں ہم نے کوئی غلطی کر دی جو ہمیں فوراں خیر سے گلی یاد آگئی کہ جلدی کیجئے معاملہ دیر نہ ہو جائے لیکن یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو پاکستانی ریاست ہے وہ چاہتی ہے کہ معاملہ تھنڈے ہوں ام کی طرف جائے اس وقت جو کشیدگی ہے وہ کم ہو تو کشیدگی ایک بندے کے اوپر depend کرے گی ساری کہ اس کو دینے یا نہ دینے پر جبکہ ہم نے نہ تو کوئی غلط کام کیا نہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہم نے تو وارننگ دی ہوئی تھی کہ جناب آپ وہ ثبوت لے آئے اور ہم انکوائری کریں گے اور اگر ثبوت نہیں لاتے تو پھر مہم جو ہے اس کا جواب ہم بڑے شدید طریقے سے دیں گے اور ہم نے ان کی پہل بھی انہوں نے کی ہمارے علاقے میں آئے سو کالڈ سٹرائک کی لیکن ہم نے کاؤنٹر سٹرائک بھی کیا وہ ہم نے تو کیا وہ اس لیے اگر آپ یہ نہ کرتے تو آپ کی ساکھ کیا رہتی دنیا میں آپ نے تو بڑے زور سے کہا تھا اور یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نے کل کیا اس میں اللہ نے ہماری مدد کی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی چیز اور ہم تیاری سے گئے تھے بای دی گریس آف اللہ اور ہم نے ہمیں پروفیشنلز جو انہوں نے کام کیا تو جو ہم نے جوابی کاروائی کرنی تھی مباشر زیدی ظاہر ہے وہ ہم نے کر دی ہمارے پاس بھارتی پائلٹ حراست میں تھے گرفتار تھے ہمارے پاس تھے ہم رکھ سکتے تھے ایک پائلٹ ایک پائلٹ لیکن وزیراعظم عمران خان نے آج ایک مشترکہ اجلاس جو ہو رہا تھا پارلیمان کے اسی میں ایک اعلان کیا بڑا کہ اس کو رہا کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو میں تو اس کو بہت ایک اچھا جیسٹر سمجھتا ہوں اور شاید اس کو آپ سفارسی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بہت زبردست انہوں نے ایک ایکشن پاکستان نے لیا ہے کیونکہ کل جب ہم نے جواب دے دیا تھا تو بلکہ مور دن ایون جو بھارت نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا جواب اس سے دگنی زور سے دیا اور اس کے بعد جیسے انہوں نے بھی کہا کہ we got hold of their pilot as well تو وہ بالکل اس وقت weak wicket پہ ہیں میرے خیال میں تو جو انہوں نے ابھی اعلان کیا it will further put pressure on India now کہ آپ جو ہیں مذاکرات کی table پر آئیں جو وزیراعظم عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا اور آج foreign office نے یہ بھی کہا جو ڈماش ملا ہے ہمیں we are examining that as well تو پاکستان is behaving very sensibly میرے خیال میں اگر ڈیپلومیٹیکلی بھی دیکھ لیں اور آپریشنلی بھی دیکھ لیں آپریشنلی بھی ہم نے جس طرح انڈیا کو جواب دیا وہ اتنا زوردار جواب تھا کہ نہ وہ بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا نہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک جیسچر جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم رہا کر رہے ہیں بھارتی پائلٹ کو یہ it would play well with the international community بالکل not only with the international community آپ انڈیا میں دیکھیں suddenly جو جنگو ازم تھا وہاں کے میڈیا کا یا وہاں کے جو thinkers ہیں جو think tanks ہیں وہ suddenly within 24 hours انہیں جو ہے پیس دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو گیا انہوں نے عمران خان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا اور دوسری چیز تو آئی آئی تنگ کہ میرے خیال میں تو پاکستان نے پلیڈا ماسٹر سروک which we hadn't seen for decades now ہم لوگ جب جاتے ہیں تو مجھے ہمیشہ سے کیونکہ میں کور بھی کرتا رہا ہوں آپ بھی کرتی رہی ہیں تو اتنا smart ڈیپلومیٹیکلی پاکستان نے پہلے پلے نہیں کیا تمام انڈے آپ ایک باسکٹ میں بھی نہیں ڈال سکتے پہلے آپ نے ان کو آپریشنلی کاؤنٹر کیا اس کے بعد ڈیپلومیٹیکلی آپ نے کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کیا ہے now the world will look towards India not towards us کم از کم بیٹھے تو صحیح بات تو کریں دیکھیں جب آپ کانفلکٹ میں بھی جاتے ہیں کانفلکٹ کے end میں بھی بات تو کرنی ہوتی ہے نا پھر بھی تو آپ کو میز پہ بیٹھنا ہے چاہے آپ جنگ بھی کر لیں چاہے آپ جو مرضی کر لیں سلیم بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جو جوابی کاروائی پاکستان کی جانب سے تھی وہ was it in the same coin یا اسے بڑھ کر کی تھی اور کیا بھارتی پائلٹ کی رہائی کی وجہ سے ہم نے نرند موڈی کو چیک میٹ کر دیا ایک درہ سے سیاسی طور پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے جوابی کاروائی کی اس کو صحیح طریقے سے ابھی تک ڈپیکٹی نہیں کیا گیا ان کا گراؤنڈ کے اوپر کتنا نقصان ہوا ایر مارچل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے خیال سے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے جائیں گے اور ان کا دل موم ہو جائے گا اور وہ جو حرزہ سرائی کرتے تھے وہ ترک کر دیں گے یہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا آپ دیکھ لیجئے گا اگر ہم نے یہ دنیا کی دنیا کی لیڈرشپ کے لیے کیا ہے یعنی ورڈ کمیونٹی کے لیے کیا ہے تو وہ شوڑہ ویٹڈ کے ورڈ کمیونٹی ہم سے ریکویسٹ کرتی کہ آپ چھوڑیے بھارتی پائلٹ کو تو کسی کے اوپر کوئی احسان ہوتا کوئی بات اس کی مانی جاتی ہے تو ایسے لگ رہا جیسے ہم نے جان چھوڑانے کے لیے بہت جردبازی میں کہا کے لے جائیے اپنا پائلٹ کوئی فرق ہندوستان کی قیادت کے اوپر اور ان کی زبان کے اوپر ان کے میڈیا کے اوپر اس کا پڑنے نہیں جا رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ہلکا سا اعتراض یہ ہے کہ ہماری صرف سے تھوڑا سا انڈر پرجیکٹ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہندوستان کا نقصان ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو چھے ٹارگٹ گراؤنڈ پر ہم نے یعنی ان کے ٹارگٹ کیے تھے وہاں کتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی کسی تک کسی کو دور دور تک اندازہ نہیں ہے لیکن یہ باتیں جن سامنے آ جائیں گی لہٰذا ایک بات تو تیہ ہے کہ جو چھےڑ خانی ہندوستان نے ہم سے کی تھی ہماری ائر فورس جن تو خیر ہمیشہ اکمال کیا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں بھی کیا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں بھی کیا تھا اور اب پھر اتنا ایفیکٹیولی اتنا پینیٹریٹ کر کے اور ان کے دو مگ جہاز یہ تو روس سے پوچھیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے مگ ٹونٹی ون کے بارے میں جسے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایف سکسٹین سے بھی بہت زیادہ سپیریئر ہے اور یہاں یہ ہے کہ ہم نے تو ایف سکسٹین ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا وہ جو ان کا میڈیا اور ان کے جو نمائندے ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپی کے ٹی وی کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایف سکسٹین کا ملبا جا کے پاکستان میں گر گیا ہے ڈوب مرنا چاہیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے وائبرنٹ میڈیا کی موجودگی میں اتنا تھرڈ کلاس جھوڑ بولنا جو ہے اس سے کون سے پوائنٹ سکور کریں گے وہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے یہ بات تیہ ہے کہ ابھی ہندوستان یہ زخم کافی دیر تک چاٹے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے موقف کی بھی ونڈیکیشن ہوئی ہے اور ہماری جو فورسز ہیں ان کی کیپیبلیٹی کا ادراک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں ایز ایک قوم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہیں سنیم بخاری صاحب لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نرندر موڈی اپنی سیاست چمکانے کے لیے الیکشنز میں جیت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کیا کچھ ملے گا حاصل ہوگا اس حرکت کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جوت پڑا ہے موڈی صاحب کی پوری کیمپیننگ کو اور اس کی ساری اس فلسفی کو کہ پاکستان بیشنگ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ الیکشن جو ہیں اس میں جایا جائے یہ تو بہت ہی زیادہ بڑا بری طرح سے نیگٹیولی ہٹ ہوا ہے موڈی اور اس کی کیمپین پوری آپ دیکھئے گا وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ صرف ہندوستان میں جو وہاں کی پولٹیکل لیڈرشپ جو وہاں کا میڈیا سوال پوچھ رہا ہے موڈی صاحب سے آپ صرف ان کو سم اپ کر کے ایک اٹھا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہا ہے ان کی کیمپین کیا یہ سیٹ پیک کہا جا سکتا ہے نرندر موڈی کے لیے میں اس وقت آپ کا تعرف بھی کروا دیتی ہوں مشرف زیدی صاحب بہت بہت چک ریا مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے سیٹ بیک ہو یا ان کے لیے نہ ہو ہمیں اس سے مطلب نسبتاً کم غرض ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے جو آج اور کل میں ہم نے اپنے ریاست کی کارکردگی دیکھی ہے وہ مجھے نہیں یاد آتا کہ آخری دفعہ میں نے کب اور میری میں ٹھیک ہے تھوڑا سا تو عمر میں کام ہوں کچھ لوگوں سے لیکن ایڈونٹ ریمیمبر کی اتنا زیادہ منظم اور اتنا زیادہ جو ہے ٹھوس اقدامات اور ٹائملی مجھے نہیں یاد تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بخاری صاحب فرما رہے تھے اس لحاظ سے بلکل درست ہے کہ پاکستان نے اور پاکستانی لیڈرشپ نے اور اس میں خاص میرے خیال ہے کیونکہ میں تنقید بھی زیادہ کرتا ہوں تو خاص اس میں جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ان کی کل کی جو سپیچ تھی وہ بھی لا جواب تھی اور آج جو انہوں نے پارلومنٹ میں بولا وہ ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا یقیناً اور جگہوں سے بھی انپوٹ رہا ہوگا لیکن یہ بہت زبادہ سو لیکن اب پاکستان کو بجائے صرف فیل گوڈ مومنٹ میں رہنے کے ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا کیا مشکلات تیار کی جا رہی ہیں ایک چیز تو ہمیں پتا ہے اور کل رات میں نے اسی طرح کے ایک شو پہ یہ میں نے ارز کیا تھا کہ آپ بھول جائیے کہ میں چاہتا ہوں ہم پائلٹ کو دے دیں اور وہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے زبردست فیصلہ ہے لیکن آپ بھول جائیے کہ ہماری اچھائی کا جواب اچھائی ہوگا ہندوستان سے ایک پرمنٹ چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے ہمیں ان سے صرف غلط امید رکھنی چاہیے یعنی کہ امید سے جو سب سے نکلا لیول ہے کہ وہ کام کریں گے اس سے بھی شاید گھٹ کے وہ کریں اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کیونکہ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو ایک کہیں بہتر ہماری لیڈرشپ بھی سیاسی لیڈرشپ اسکری قیادت وہ بہتر ہے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے اور وہ کیا چیز ہے جس کے لیے تیار ہونا چاہیے ایک ڈپلومیٹک آنسلوٹ جو ہے کم از کم وہ تو آئے گا یہ آئے گا لیکن ہمیں یہ بھی تیار ہونا چاہیے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کل کو یہ پائلٹ لینے کے بعد وہ پھر سے جو ہے حملہ آوری کے لیڈا میں آپ کو یہاں سے رکھوں گی کوئی نرندر موڈی نے آج ایک خطاب کیا تھا جنگ کا خدشہ ہے بلکل وہ تو خدشہ ہے اور وہ موڈی جیسے آدمی سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اتنی بڑی ناکامی کے بات وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا یہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ مطلب ماسٹر سٹوک کی بات کیجئے یہ پائلٹ والا ہم اس کے اوپر اپنا اپنا اپنی اپنی دے رہے ہیں میرے مطابق انٹرنیشنل کمیونٹی میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی there are no free lunches ہر چیز کی cost ہوا کرتی ہے آپ کو کارگل کا اگر واقعہ یاد ہے ادھر بھی ایک پائلٹ کو میں نے کیپچر کیا تھا and at that time the American president used to call us everyday in addition to what the Indian prime minister was doing he was doing the same thing requested ہوتی تھی تو ہر چیز کی قیمت ہوا کرتی ہے میں نے ہی سمجھتا کہ کوئی بھی چیز مفت میں دینی چاہیے یہ جو ہے نا خیرسگالی کے جذبے اور اس طرح یہ ہماری individual life میں تو شاید چل سکتے ہیں but when you talk of the international level and community تو پلیز ان کو ذرا ہم دانستہ طریقے سے اور ان کو ذرا realistic طریقے سے ہم handle کریں میں نے ہی سمجھتا کہ it will register as a goodwill gesture anywhere اس کو شاید آپ کی نرمی کو کمزوری نہ کہیں سمجھا جائے اچھا یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ مبشر بھارتی میڈیا بھی جو کل بھی وزیراعظم عمران خان نے تقریر کی تھی اس کو بھی کہا جا رہا تھا begging for peace اس طرح سے frame کیا جا رہا تھا اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان has succumbed to pressure یا سفارتی حلکوں کی دباؤ کی وجہ سے یہ release کیا جا رہا ہے بھارتی پائلٹ کو دیکھیں میں نے شروعی سے کیا تھا کہ بڑا جنگویسٹک موڈ میں تھے وہ ٹھیک ہے پاکستان رسپونڈڈڈڈ تو آپ نے دیکھا کہ اچانک ہی ایک دم چینج ہو گئے اور ہمارا پائلٹ واپس کرتے ہیں اور پاکستانی پرائم میریسٹر ان کی لینگویسٹ چینج ہوئی اور میں نے یہ کہا دیکھیں آپریشنلی تو ہم نے ان کو ان سے جو ہے اوپر جا کر کہ ہم نے انہیں جواب دے دیا now was the time کہ ہم ڈیپلوماتیکلی کتنا اوفینسیف لانچ کر سکتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سٹوک ہے خیر سگالی کے طور پر رہا کر رہا ہے کہ آئی وڈسے انٹرنیشنل کمیونیٹی اور انڈیا جو ہے اور تباو میں آئے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ظاہر ہے چھوڑنا تو ہمیں کبھی نہ کبھی تو تھا جنیوہ کنوینشن ظاہر ہے ہم ہو سکتا بیس سال رکھ لیتے اس کو اس میں ایسے اور جیسے ہوا بھی ہے ماضی میں بھی کہ ہم دونوں ممالک میں یوز کیا ہے کہیں نہ کہیں ایک لانگر رن کے لیے لیکن اب حالات بہت فرق ہیں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں ڈپلومیٹک کے لیے ہم اتنے سٹرانگ نہیں ہیں جساں شاید صاحب فرما رہے تھے کہ کارگل کے ٹائم پر اس وقت اور مسائل تھے لیکن اب جو ہے اب ہم نے ایک خود افینسیو لیا ہے اس وقت ہم ہمیشہ ری ایکشن موڈ میں ہوتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے تو world would come to us and we would respond for the first time ہم نے ایک initiative لیا ہے i'm sure کہ اس میں جو ہماری اسکری اور سوچ سمجھ کے لیا ہوگا this is not یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں چلو یاد دے دو ایسے نہیں ہوتا پوری ریاست نے یہ کچھ سوچ کے لیا ہوگا لیکن یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا سری مخاری صاحب بیرادری میں ایسا کون کون سا ملک ہے جو بھارت پر دباؤ ڈالے گا یہ اگر یہ آپ کا سوال مجھ سے ہے تو پہلا دباؤ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آ گیا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان کی زبان میں ایک بیلنس ہے جو کہ ہم سے توقع نہیں کر رہے تھے اگر آپ دیکھیں پچھلے چند دفتوں کے پچھلے چند مہینوں کے جو ان کے بیانات تھے پاکستان کے بارے میں وہ ہمیں پتا تھا کہ وہاں سے نیگٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے لیکن جو کل کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں اور اس سے دو دن پہلے کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں یہ کہ پاکستان کی لیڈرچپ کے بارے میں انہوں نے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بہت پوزیٹیزم کا مظاہرہ کیا اور کل انہوں نے ایک بیلنس رکھ کے ہندوستان اور پاکستان سے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت کو چاہیے کہ وہ امن کے لیے آپس میں مذاکرات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے فیکٹ ہے ہمیں ماننا چاہیے اس کے نزدیک یہ پاکستان کی پوزیشن اٹ پار ہے ویڈھ ہندوستان یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے اس کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی ہمیں مایوسی ٹرمپ سے ہونی چاہیے دی میں مایوسی ہے تھوڑی سی او آئی سی سے جس طرح سے وہاں بھی ایف کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں اگر بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہوگی وہ ایک ادارہ جو مسلمانوں کا ہے جس کے بارے میں پاکستان کے ہر بچے بچے کا دل جو ہے وہ بلیڈ کرتا ہے وہاں پر گیسٹ آف آنر کے طور پر شسمہ شراز کو بلا لینا جس نے ریویو کیا کرنا ہے کشمیر کی سیچوشن جہاں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں نہ انہیں کوئی غلط فہمی ہے نہ دنیا کوئی غلط فہمی ہے لیکن سلیم بخاری صاحب او آئی سی ویسی غیر فال تنظیم ہے ایک ٹوپلیس کے سب کی ارگنیزیشن ہے نہیں نہیں اور یہ دسٹریکشن ہے میرے خیال ہے او آئی سی تو مکمل طور پر ڈسٹریکشن ہے لیکن ہمیں بڑا کلیر آئیڈ رہنا چاہیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ٹرمپ نے جو ہے ایک دفعہ دس میں سے ایک دفعہ گالی دیے بغیر ہم سے بات کر لی تو بیلنس آ گیا ہے اگر آپ جو بیان ہے افیشل بیان سیکرٹری او سٹیٹ کا وہ پڑھیں تو اس میں اور وہ بیان بالاکورٹ میں جو حملہ کیا ہے ہندوستان نے ہمارے اوپر اس کے بعد آیا ہے اس میں وہ مکمل طور پر انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں پھر آپ فرانس کا جو ہے حکمت عملی دیکھئے ایک نئی متعدد ٹویٹ تھریڈ وہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کا ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اور ہندوستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو کرے اپنی طرف سے جو وہ سمجھتا ہے وہ بہتر ہے پھر جرمنی جس کے ایمبیسیڈر یہاں پہ الحمدللہ اتنا زیادہ پیار سمیٹتے ہیں وہ پاکستانیوں کا وہ معصوم اور پیار سے بھریوی قوم جس نے آج اپنے وزیر آزم کو اور اپنے آرمی چیف کو سراہ ہے انڈین ونگ کمینڈر کو چھوڑنے پر وہی قوم جو ہے وہ کابلر کو بھی مارٹن کابلر جو ہے وہ سفیر ہیں یہاں پہ جرمنی کے ایک سائٹ پہ تو وہ یہ اتنا کرتے ہیں ان کی وزارت خارجہ کا سٹیٹمنٹ پڑے وہ بھی جو ہے تظلیل اور تذہیق کرتا ہے پاکستان کی پوزیشن کی تو ہمیں بڑا کلیر رہنا چاہیے کہ یہ جو دو دن ہے اس سے ہم منظم ہو گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ گوڈ ویل ہم نے انٹرنلی جنریٹ کی ہے دوسرے کے لیے اور باقی ملکوں میں واقعیتاً لوگوں نے اٹھ کے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹائملی اور اچھے فیصلے کر رہا ہے تو جو ہم نے چھوڑا ہے وہ اس کا کوئی ایس سچ ٹیکٹیکل ویلیو کم ہے لیکن اس کی ایمیجنگ ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہمیں بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک وہ یہی ہے کہ ان کو چھوڑا جائے انشاءاللہ کل جمعہ برکت کا دن ہے اور وہ ہم ان کو چھوڑنے سے جو برکتیں ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ وہ آپ آگے دیکھتے جائیے لیکن یہ سمجھنا کہ باقی ممالک ہمارے ساتھ آگئے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے اور اس لیے ہمیں وہ چیزیں جو ہے واپس جا کے دیکھنی ہوں گی جس کی بنا پر وہ اتنی زیادہ طرف داری کرتے ہیں یہ کم چیزوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم اس پہ بھی سوال پوچھیں گے لیکن اس چھوڑی سوٹ وزیراعظم عمران خان نے آج نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بھی بات کی تھی مشترکہ اجلاس میں کیا کہا تھا سنتے ہیں جتنے بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے جدہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملشا کو اجازت نہیں دیں گے ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی لیکن یہ سپسیفکلی کہ ایک جو بھی پراری حکومت کی پالیسیز تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی ناس سوائل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم بھی دہشت گردی نہ ان گروپس کو چلا دے گا جو کہ آم گروپس ہیں شاید لطیف صاحب وزیراعظم عمران خان یہ پہلی بار نہیں کہہ رہے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے تقریر دی تھی پلوامہ حملے کے بعد یہی ان کا کہنا تھا کہ اب یہ نیا پاکستان ہے ہماری ٹیرٹری استعمال نہیں ہوگی کیا یہ تبدیلی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں تبدیلی لے آئے اور دنیا اس کو مان لے گی یہ کوئی مائکرو سوچس تو ہیں نہیں ان کے ذہنوں میں کیوں مائکرو سوچھ آن کر دیں آج وہ آپ کے خلاف بات کر رہے تھے اگلے دن وہ کہہ دیں گے جی پاکستان نے کہہ دیا لہذا سب ہو گیا آپ نے اپنی کارکردگی سے دکھانا ہے کہ کیا پاکستان واقعی آپ نے ان طاقتوں سے ان کو بارک کر رہے تھے تو کس طرح سے ہم ظاہر کریں گے کیا دکھا سکتے ہیں کیا اکتمات ہیں ایک طرف یہ جو فیض آباد میں دھرنا یہ کون لوگ تھے یہ کیا کر رہے تھے پھر آج بھی ہمارے نام کے ساتھ جیش محمد کو جوڑا جانا ہم نے تو we have to work beyond any doubt and to satisfy the world community کہ ہم نے یہ یہ آپ فی ٹی ایف میں پھر سے یہ معاملے ڈسکس ہوئے انہوں نے نکتے اٹھائے اس کا مطلب اگر انہوں نے نکتے اٹھائے تو ان کے پاس کچھ تھا جس کے بیس پر نکتے اٹھائے ہم نے سٹیپس لیے ہیں there is no doubt ان جماعتوں کو ہم نے کلادم بھی قرار دیا مگر پھر دوسری سائیڈ یہ ہے کہ یہ نام بدل کے کسی اور فارم میں سامنے آ جاتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے کوئی بات کی یہ ایک constant struggle ہے جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں جن اصلاحات کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ان کے بارے میں سیریس ہیں آپ وہ سارے نکات لیا یہ کتنی اصلاحات ہوئیں کیا جوڈیشری میں اصلاحات ہوئیں کیا مدرسے جو تھے ان کی آپ نے جو ریجسٹریشن کرنی تھی کیا آپ کر سکیں ان کا کوئی نام لیتا ہے کیا ان کے جو نصاب تھے ان کو آپ نے دیکھا تو مقصد یہ ہے کہ وہ جڑے ہیں ان سارے معاملات کی جب آپ ان کی طرف وہ اقدامات ان کے بارے میں نہیں لے رہے تو آپ کیا expect کر رہے ہیں کہ بس جیسے میں نے کہا کہ ایک مایکرو سوچ ہے اس کو ہم on کر دیں کہ تو on ہو جائے گا اور وہ جو جماعتیں ہیں وہ جب چاہیں گی اس کو off کریں گی کسی اور نام سے پھر سامنے آ جائیں گی مشارف شاید آپ اسی کا ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے break سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے یہ جو جڑے کاٹنی چاہیے ہیں ایسی تنظیموں کی جس میں جیش محمد شامل ہے جس میں جماعت و دعویٰ شامل ہے دیکھیں پہلے تو یہ وضاحت ہمیں کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں پاکستان کو صرف اور صرف وہ اقدامات لینے چاہیے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہترین ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس کی ریاست اس سے بھی زیادہ غریب ہے پاکستان اپنے لیے پیسے نہیں جمع کر پاتا سالانہ خرچے کے لیے پاکستان اپنے لیے F-16 جو اب پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے ابھی تک وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان S-400 نہیں خرید سکتا مسائل سسٹم پاکستان F-35 امریکہ کے تیارے نہیں لے سکتا اس لیے نہیں کہ ہماری لڑائی وی وی انڈیا سے آپ پیسے لے کے ہیں آپ دیکھیں یہ لڑائییں کیسے اتنی تیزی سے ٹھیک ہوتی ہیں فرانس جو ہے جو اتنا زیادہ مطلب کلابازیاں کھا کھا کے ہندوستان کی حمایت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے فرانس جو ہے وہ ان کو کام کرنے کا شوق نہیں ہے وہ بیس بیس گھنٹے ہفتے میں کام کرتے ہیں اور ان کی ویل فیر سٹیٹ ہے ان کے لیے جب تک نوکریہ نہیں ہوں گی تو وہ کیسے کیسے ان کا چلے گا آپ جائیے ان سے ریفائل خریلی جی سو آپ دیکھئے کیسے جو ہے یہ سارے معاملات ختم ہوتے لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے جہاں ہمارے پاس اتنے پیسے تو یہ کنڈیشن ہم نے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسے ریچ ہوگی تو یہ ایسے ریچ ہوگی کہ ہم فیٹف سے وہ سارے ہتیار چھین لیں جس سے وہ ہماری کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اور ہمیں جو ہے مطلب برا بھلا گری کہتے ہم گری نہیں ہیں ہم سبز اور جو ہے ہلالی پرچب ہیں ہم گری نہیں ہیں نہ ہم بلیک ہیں وہ گری لسٹ اور بلیک لسٹ کی بات کرتے ہیں سو ہم نے ان سے وہ ہتیار چھیننا ہے وہ ہتیار ہماری پرانی پولیسیاں اور پرانی دوستیاں ہیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم جو ہے بلکل پلٹی کھا جائے لیکن ہم نے ویزیبیلٹی یعنی کہ نظر آنا ووائس یعنی کہ آواز سننا اور سیلینس یعنی کہ ان کا ہمارے ہمارے سسٹم میں ہمارے نظام میں ان کی ریلیونس ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ چیزیں ہم ختم کریں گے دنیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں گے ایکسپورٹس بڑھائیں گے ٹیکسز امیروں پہ بڑھائیں گے آپ دیکھیں گے جتنی حمایت ہندوستان کی ہوتی اسے زیادہ پاکستان کی ہوگی کیونکہ پاکستان کہیں زیادہ ڈائنیمک اور فلیکسبل اور اڈاپٹیو سسائیٹی اور سٹیٹ ہے سنی مخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے محمد ہو گیا جماعت و دعویٰ ہو گیا یہ اب لائیابلٹیز ہیں یہ اب پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہی ہیں ایسی تنظیمیں اور we have to get rid of them دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہوا تو میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا آپ ذرا دیکھئے نورت وزیرستان وزیرستان فاٹا پورا ریجن جو ہے وہاں کون لوگ تھے کہاں گئے وہ سارا فوج کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں انہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ان ایکسٹریمٹ سے ان جنگجووں سے ہماری جان چھڑائی ہے جہاں تک نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ سیویل ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی کچھ مجبوریاں بھی تھی اور وہ ناکام ہوئے ہیں اس معاملے میں لیکن ہمیں کیا مجبوریاں تھیں دو باتیں اور ضرور کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیے اتنی دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہندوستان کو بھی ذرا آر ایس ایس کا کچھ کرنا چاہیے کسی نے کہا یہ کہ جو وہاں گائے کے معاملے کے اوپر دن رات مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اپنا رونا لے کے بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں ہم تو بہت گندے لوگ ہیں مجھے تو یہ ایٹیچون بلکل سمجھ میں نہیں آتا ہے گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ یہ کیا ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہندوستان نے کیا وہ بالا کوٹ میں آئے تھے جو انٹرنیشنل کنونشن کی خلاف ورزی تھی جو دنیا جہان کی وائیلیشن تھی وہ جسٹیفائیڈ تھا کیونکہ وہاں کبھی دو ہزار پانچ میں کوئی مدرسہ تھا جو جیش محمد وارے چلاتے تھے اس لیے وہ جسٹیفائیڈ ہے ان کو آنا چاہیے تھے یہ کون کیا ہے یہ کس نے کہا ہے بخاری صاحب نہیں لیکن یہ کہا کس نے آپ کوئی اور شو تو نہیں دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب میں گزارش کروں میں پھر ایک دوسری بات کبھی میں اور شو نہیں دیکھ رہا میں آپ لوگ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات بھی کریں پاکستان کے ساتھ اس طرح کا اپنے ریلیشن نہیں قائم کرتے ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہے امریکہ بھی اس کے ساتھ اسی لیے قریب ہوا ہے تو مگر وہ اٹریکشنز ہم میں نہیں ہیں ہمیں ہر صورت اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے جس کے تحت ہمارا ملک بھی اس سے فائدہ اٹھائے میں اس لوجک سے سوفی سے دگری کرتا ہوں اصل فائدہ تو ہم نے جہاں دہشت گردی ہے وہاں آمن نہیں ہوگا جب آمن نہیں ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ہماری معیشت اسی طرح جو ہے وہ خرابی کی حالت میں رہے گی is it good for پاکستان ہم اپنی بات کریں نا اور ہم پر الزام بھی لگتے رہے وہ تو لگیں گے مگر اس سے بڑھ کے ہمیں اپنی حفاظت اور اپنی ترقی جو ہے وہ کیا عزیز نہیں ہے بھارت جو کر رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کوئی پوائنٹ آٹ نہیں کرتا مگر بھارت میں اٹریکشنز ہی دیں اور دنیا کا جو طریقہ کار ہے وہ بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ منافقانہ ہے جہاں امریکہ اگر کہتا ہے کہ جی دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتے مفادات مستقل ہوتے ہیں more or less پورے مغرب میں یہی روجان ہے کہ جہاں ان کا مفاد ہیں اس کے بارے میں وہ غلطیاں پوائنٹ آٹ نہیں کریں گے وہ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے مفادات پورے کریں گے بہت پاکستان اس کیٹیگری میں نہیں آتا نہیں اور مسلم امت میں بھی جو ہے اسی وجہ سے ہم کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے ہمیشہ ہر فورم میں پاکستان نواز اٹھائیے لیکن آپ فلسطینیوں کی بھی لیڈرشپ دیکھ لیجئے آپ دیگر مسلمان ممالک کی لیڈرشپ دیکھ لیجئے وہ اپنے مفادات کو چیز کرتے ہیں پاکستان سے ان کو انس نہیں حالانکہ ہم ہیں ان سے ہے تو ہم نے اپنی ریاست کو اتنا طاقتور کرنا ہے کہ جو ہم بات کریں وہ ہم منوا سکیں مبشر کیا بھارت کی جو منڈی نظر آتی ہے دنیا کو اور جو کشمیریوں پر مظالم رہے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے نظر انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بلکل یہی ایک وجہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے گزشتہ تین برس سے جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے بہرحال بیلون اقوامی میڈیا بھی مجبور ہوا ان چیزوں کو وہ کرنے پر اقوامی متحدہ نے باقاعدہ ایک ریپورٹ اس کے اوپر جاری کیے یہ بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو دیکھیں میں صرف ایک بات کرتا ہوں بخاری صاحب نے بات کو وہ ادھر لے گئے فاٹا کی طرف لیکن یہ تنظیم ہے میرے خیال میں فاٹا میں کام کبھی بھی نہیں کر رہی تھی فارملی فاٹا میں تو وہ ایک دوسری بات ہے اس وقت جو ہے ہمارے پاس دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم نے جیسے شاید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو اکنومکلی سٹرانگ کریں گے اس سائٹ پہ ہمیں جانا ہے تو یہ جو تنظیمیں ہی ہیں اب ہمارا بیگج ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کیسے ہو جاتا ہے اور بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تنظیموں کی بات ہوتی ہے تو جناب یہ تنظیمیں دو ہزار ایک سے آپ نے ہی بین کیوئی ہیں کسی اور نے نہیں کیوئی پہلے آپ نے بین کی پھر اقوام متحدہ نے بین کی یا تو آپ ان کو بین ہی نہ کرتے پھر یہ ہوا کیسے کہ وہاں پر ایک کشمیری ہے وہ وہاں خود کچھ حملہ کرتا ہے بیان کیسے جاری ہو جاتا ہے اس کا مجھے بتائیے جو عمران خان نے نہیں کہا ہمیں دیکھنا ضرور چاہیے سب کو بتائے کہ جیشہ محمد کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ پاکستان میں یہ تو بچے بچے کو بتائے اب ہم اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈینای کریں تو اس سے مجھے نہیں پتا کہ ہم کیا فیور حاصل کریں گے لیکن یہ جو ہمارا جہادی بیگج ہے اس کو ہمیں کرنا ایک کوشش ہوئی تھی آپ کو یاد ہیں جماعت الدعویہ ملی مسلم لیگ بھی بنی وہ نیکٹا کے تھرو باقاعدہ ایک پروپوزل بھی گئی تھی کہ ان سے ہم کہیں کہ اچھا ہم آپ کو ظاہر ہے بہت سے لوگ جہاد میں انوالف تھے ان کو ہم ایک سسٹیمائٹک طریقے سے ہم مین سٹیم میں واپس رہے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کمیٹمنٹ دیں ریاست پاکستان کو کہ آج کے بعد میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کی دوسری کاروائیاں ہیں وہ آپ بند کر دیں گے تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمیں ساری دیکھنے کی ہیں دنیا ہم پہ کیوں انگلی اٹھاتی ہے ہمارے مفاد میں ہمارے مفاد میں اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے جو نوجوان پچھلے پچیس سالوں میں ان جماعتوں کی طرف پاکستان میں راغب ہوئے ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور جو ان تنظیموں میں بڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں اگر ہم یہ دیکھیں نا ہم نے معیشت کو آگے کس کیلئے کرنا ہے ایکچولی کئی تو نوجوانوں کیلئے ان کی فیملیز کیلئے کرنا ہے جو بغیر اور کسی آپشن کے دیکھئے اگر آپ کشمیر کو آزادی دلانا چاہتے ہیں کشمیر میں جو حقوق ہیں وہ دلوانا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں بہترین طریقہ یا تو ڈپلومسی ہے یا ایکنومک پاور ہے یا ایون ملٹری پاور اگر ہو تو اس کے لئے آپ کو فورن آفس جوائن کرنا چاہیے اس کے لئے آپ کو بزنسز شروع کرنے چاہیے اس کے لئے آپ کو فورج جوائن کرنی چاہیے یہ تین آپشنز کے علاوہ اس ریاست میں آپشن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا زندگی کا مقصد کشمیریوں کے حق دلوانے تو اس کے لئے ہمیں اپرچونٹیز کرنی ہوں گی اس کے لئے ہمیں تعلیم پر زور دینا ہوگا اس کے لئے جو وکیشنل سکلز ہیں دیگر آل سکلز ہیں اس کے لئے بھی وسائل چاہیے ہوتے ہیں اور اسی لئے ہم نے یہ پھندہ جو ہے اپنے گلے سے نکلوانا ہے انشاءاللہ یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک جو بیانیاں بھارت میں چلا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلئر بلف ہے اس کو کول آن کیا تھا اس پر بھی ہم جواب لیں گے اپنے پینلس سے بریک کے بعد ایک بھارتی صحافی برکہ دھت نے کیا بات کی بی بی سی کو پاکستان کے جوہری ہتیار یا ڈیٹرنس کے حوالے سے شاہد عطیف صاحب آپ نے سنا برکہ دھت کا جو تبزیہ تھا جنہوں نے پیش کیا تھا یعنی کہ پاکستان بلیک میل کرا تھا اپنے جوہری ہتیاروں کو لے کر ڈیٹرنس کے حوالے سے وہ انہوں نے کال کر لیا اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کیا باقی انہوں نے کال کر لیا ہے جو انہوں نے وہاں کیا اس دن in the name of so-called strike وہ تو بھاگ گئے the moment they heard کہ سکرمبل ہوا ہے یہاں سے they didn't even wait for seconds they just turned around and ran away and they dumped their you know payload وہ ڈمپ کیا ہے انہوں نے جو نیچے چار گڑے ہیں وہ کوئی بوم سے ایسے گڑے نہیں بنتے وہاں destruction ہوا کرتی ہے and the so-called yes because I'm a professional مجھ سے کل یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ وہ کیا چیزیں بہتر کر سکتے تھے میں نے کہا میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ میں انہیں اڈوائز کروں کہ what more could they do what they have done is full of blunders یہ کامک سٹوری ہے I will not say anything more لیکن ظاہر ہے وہ کسی اور طرح سے spin کر گئے سلیم بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ اس سے پہلے نرندر موڈی کا بھی کلپ چلایا تھا نیوکلئر بلاف کی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے بھر بھارت ایسی حرکت تو کر سکتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے پہلی بات تو تھوڑی سی ایک وضاحت دینی ہے مشرف زیدی صاحب نے فرمایا کہ میں اتنا مخبوط الحواس ہوں کہ میں پتہ نہیں کونسا چینل دیکھ رہا تھا گفتگو میں کیا کر رہا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بہت انتہائی احترام کے قابل ہیں مشرف زیدی صاحب ہیں مبشت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے انہی پروگرام کے ٹاکس کو لے کے وہ ہندوستان کے لوگ جس طرح سے اس کو ایکسپرائٹ کرتے ہیں کہ فلان کہہ رہا ہے کہ جی وہ جیشہ محمد کا ہیڈکوارٹر تو ابھی بھی پاکستان میں ہے تو میں نے کوشش کی تھی کہ ایک اشارہ کروں کہ خدا کے واسطے تھوڑا سا پاکستان کے انٹریسٹ کو بھی لوگ آفٹر کر لینا چاہیے تھا میں بہت معافی چاہتا ہوں بہت معذرت مجھے اگر میری کوئی بات انہیں بری لگی ہے تو مقصد میرا یہ بالکل نہیں تھا اب آجائیے آپ کے سوال کی طرف دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام ہمیشہ سے بھارت اور بھارت کے جتنے بھی ہواری ہیں چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ فرانس ہیں ان کے دل میں کھٹکتا رہا ہے آج سے نہیں ہم نے پچھلے بیس تیس سال سے جب سے ایک اپرولیٹی حاصل کی ہے یہی صورتحال اس کی رہی ہے ابھی ذکر ہو رہا تھا مشہد صاحب نے ہی شاید یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں امریکہ کیا کہہ رہا ہے فرانس کیا کہہ رہا ہے دیکھئے فرانس اور امریکہ نے تو اپنے سارے انڈے ہندوستان کی باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ انہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی اسی طرح سے معلوم ہے ٹھیک ہے بہت بڑی منڈی ہے لیکن جو اس سے ایک تاثر ابرتا ہے نا کہ شاید ہم بالکل ٹوٹلی آئیسلیٹڈ ہیں آپ دیکھئے رشیہ نے کتنا بیلنس سٹیٹمنٹ دیا آپ دیکھئے ترکی کا سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ دیکھئے چائنہ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ دیکھئے یونائٹڈ نیشن کے سیکٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ کیا ہے تو مطلب کہنے کے یہ ہے کہ اگر ہم خود سے یہ ماننے گے کہ ہم تو دنیا میں آئیسلیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے تو اس قوم کا کیا حال ہوگا کیا بنے گا یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے ہندوستان کو یہ تکلیف رہی ہے ہندوستان کو یہ تکلیف لاحق رہے گی کہ پاکستان کی نیوکلر کیپیبلیٹی جو ہے اور خاص طور سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایر مارشل صاحب وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو ہماری ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں جو نیوکلر وار ہیڈز کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں اسٹیبلشٹ ہے ساری دنیا مانتی ہے یہ امریکہ کو بھی پسند نہیں ہے کیونکہ خود امریکہ بھی اس سے آ رہی ہے تو اس لیے یہ ہندوستان اور اس کے ہواریوں کا پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے خلاف گلا پھار پھار کے جو بیان بازی ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے انہیں بہت تکلیف ہے اس کی کسی نے اس کو اسلامی بام قرار دیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہمیں ٹوٹلی ڈیفنسیب پوسچر اگر ہم لے لیں گے کہ ہاں جناب وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو نیوکلر بام ہے تو پھر کیا کریں بھائی جلا دے اس کو کیا کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیررزم وہاں رہی ہے ٹیررزم ہمارے ہاں رہی ہے we are the sufferers we are not the problem we are a solution to the problem کیونکہ جتنی لڑائی ہم نے لڑی ہے ٹیررزم کے خلاف اور انتہا پسندوں کے خلاف میرا خیال سے کوئی دوسرا موڈل آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو یہی میری عرض کرنے کا مقصد تھا ٹھیک ہے ظاہر ہے جواب بنتا ہے اور میں ایسے اس سوال بھی ایک اضافی ڈال دیتی ہوں کہ آپ جواب بھی دینا چاہ رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے جیسے برکہ دھت کہہ رہی تھی کہ یہ جو سٹرائک ہے یہ لنکٹ ہے ہمارے نیوکری ڈاکٹرن سے دیکھیں برکہ دھت کا تو میں کس برکہ دھت پہ اعتبار کروں دو دن پہلے والی برکہ دھت پہ کل والی برکہ دھت پہ یا آد والی برکہ دھت پہ تو آپ چھوڑ دیں اس کو کہ دیکھیں وہاں تو ایسے ایسے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ جن کے بارے میں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا فرنکلی کہ وہ جو ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں دیکھیں اگر ہمارے دوست بیلنس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیلنس سٹیٹمنٹ کا مقصد ہے کہ they want to keep a balance between two اور ہمارے دوست تو ہمارے دوست جو ہے انہیں تو ہمارے بات حق میں بات کرنی چاہیے انہیں تو کہنا چاہیے انڈیا نے تیریٹوریل کے تیگ کہنا ہے کہ جو مضمت ہونی چاہیے تھی ہے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی وہ نہیں تھی وہ چین نے بھی نہیں کی مجھے بتائیے ہمارے دوست ہیں تو they should have at least انہوں نے یو این کے جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی کی وہ ہمارے تیریٹوری میں گھس گئے there is not a single country in the world جس نے کہا کہ ہاں پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جناب وہ تو سوشما کو بلا کر کے ان کو جو ہے نا وہ red carpet بچھا رہے ہیں although OIC has been dysfunctional جو اس کا وطب ہاں وہ بس میرا خیال ہے ترکی نے ہمارے حق میں بات کی ہے ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اسی طرح کی statement ہمارے دوست موالک سے آنی چاہیے تھے ملکل لیکن چین نے کیوں نہیں اسی قسم کی جو بیان ہے اس کے ایک وجہ تو بڑے سو میرے خیال میں وہ چین کا جو معاملہ ہے ایک تو وہی American aspect ہے کہ چین جو ہے وہ اس طرح کی statement نہیں دینا چاہتا جس کے جس کے straight away antagonize کیا جائے چین کی policy بھی ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ چین کھل کر نہ تو جنگ کی حمایت کرتا ہے اور چین جو ہے پاکستان کو بھی ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ آپ اپنی economy کو ٹھیک کرو آپ اپنے آپ کو اتنا strong کر لو کہ جو باقی مسائلوں automatically ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو چین ہمیشہ تقریباً درمیانی لائن لے کے بات کرتا ہے I'm not amazed کہ چین نے اگر اس طرح کی بات نہیں کی جو ترکی نے کی ترکی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک چیز یاد رکھئے چین وہ ملک ہے جس نے کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا کبھی ایک چیز دوسری چین وہ ملک ہے جس نے 30, 35, 40 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ جو ہے اس وقت کیا جب کوئی پلٹ کے پوچھنے والا پاکستان کو نہیں تھا 2014 اور 2015 میں جب سی پیک شروع ہوا اور پھر پچھلے چھے مہینے میں چین کے خلاف متعدد ایک دفعہ نہیں متعدد بیانبازی جو ہے وزراء کی طرف سے صرف اس بغز شریف میں جس میں ہر چیز جو ہے ہر گندی چیز جو ہے وہ پچھلی حکومت میں جو ہے ڈالنی ہے تو اس میں آپ نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں کشیدگی کبھی نہیں ہوگی کیونکہ چین وہ ملک ہے ہی نہیں جو آپ سے کمپلین کرے گا یا جو بیانبازی کرے گا لیکن چین جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ سمالنا جانتا ہے اور وہ یاروں کے یار ہے وہ ابھی بھی پاکستان کو چھوڑے گا نہیں لیکن جس طرح سے پہلے پاکستان کو اس نے بیل آؤٹ کیا ہے کئی چیزوں میں مشرف کتاقلامی کر رہا ہوں مولانا مسعود حضر کی لسٹنگ ایت ای یو این سیکیورٹی کانس بلکل بے پاس کیونکہ وقت میرے پاس کام رہ گیا ہے میں چاہتی ہوں سلیم بھاری صاحب بھی اپنا موقع چائنہ واحد ملکہ جس نے ہمارے حق میں ویٹو استعمال کیا ہے مشرف چائنہ واحد ملکہ جس نے ہمارے حق میں ہمارے انٹرسٹ کے حق میں ویٹو استعمال کیا ہے سر میں یہی فر میں یہی ارز کر رہا ہوں میں یہی ارز کر رہا ہوں اور بائی دو وے میں ایک اور چیز کہوں سلیم بخاری صاحب مجھے کچھ بھی کہیں میرا پہلا جرنلزم میں کام جو ہے وہ میں نے ان کے انڈر کیا تھا اگر مجھ سے کوئی گھساک ہوئی ہو بخاری صاحب خدا کے لئے خدا کے لئے یہ میرا نہیں 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 میں صرف یہ کہہ رہا ہوں فرینڈز کے فرینڈز کے صرف اس کے اوپر جو بھی پاکستان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوئی تھی سم آف آر فرینڈز شوڑ ایف گون ٹو یو این اور وہاں پر یہ مسئلہ چاہے سیکیورٹی کانٹی کیونکہ اقوام متعدہ میں جو کچھ موز بھارت کی جانب سے ہو رہے ہیں اور وہ جیسے محمد کے حوالے سے ہیں اور مولانا مسود ازر کے حوالے سے ہیں نہیں وہ تو لیکن وہ خود نہیں کرتا وہ امریکہ خود نہیں وہ ہندوستان خود نہیں کرتا وہ اور ملک کرتے ہیں وہ فرانس انیشیئیٹ کرتا ہے امریکہ انیشیئیٹ کرتا ہے بات یہ ہے جن سے سٹیٹمنٹ سارے ہیں یہ وہی ملک ہے نا جو وہاں پر بھی ان کی سپورٹ لیکن آخر میں آخر میں بہت بہت امپورٹن سوال ہے ڈی ایسکلیشن اب ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے خاص کا جو کچھ ہوا ہے مگر جو موڈی کا بہیویئر ہے میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ موڈی ڈی ایسکلیشن کے لیے نہیں جائے گا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شاہد عطیف صاحب مشرف زہدی مبشر زہدی بخاری صاحب پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے اور اب ملاقات ہوگی پیر کو ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈل پر خدافر